آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اللہ سب کو قبول کرے نماز سب سے اہم ہے یہی کہا جاتا ہے نا وہ ایسے ہی گناہ کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو بہت سے گناہ ہے لیکن وہ گناہ جو ہماری زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ سب سے خطرنا ہے سب سے سخت ہے اسی لیے رواہ اور اس سے تو ایسے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں نا آغا ایسے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے عجیب تو یہ ہے کہ ہم اس کو اچھا عمل سمجھے کرتے ہیں بہتر کام حلال کاموں میں کونسا ایسا کام ہے کہ جس پر آسمان ہل جاتا ہے حلال جائز کام ہے پکر کرنا نہیں چاہیے وہ کام آسمان ہل جاتا ہے طلاق ہو گئی نواد ایک چیز اور ہے جو زبان سے ہل جاتا ہے آسمان کہاں اب سنیے اصلاح اس کو ہم لوگ بہت اہمیت نہیں دیتے نا اور اہمیت کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے روایت دیتی ہے اِذَا مُدِحَلْفَاجِرْ جب کسی گناہگار اور بدکار اور فارجر کی تاریف ہوتی ہے آسمان ہل جاتا ہے آپ سے کتنی بڑی چیز ہی ہے یہ ہم لوگوں کے روز مرنا کا ہے تھوڑا سائن سے فائدہ ہے بدماش سے ہی تھوڑا سائن سے دنیا بھی وہ ہے بھائیہ بھائیہ کر کے لگے رہتے ہیں دو چار سک جھوٹ فضائل بھی بیان کر دیتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ یہ زبان تم کو لے ڈوبے اِذَا مُدِحَلْفَاجِرْ اِحْتَزَّلْعَرْ جب بکار لوگوں کی تاریف ہوتی ہے آسمان ہل جاتا ہے آسمان لرس جاتا ہے لگے سب کیا کریں کبھی کبھی جو ہے وہ زبان جو ہے وہ اگریسیو ہونے کے بجائے وہاں بھی پستا آیا ہمارے اوپر آپ نے الزام لگائے ہمارے خلاف آپ نے بیان دیا آپ میں جھجلائے گا نہیں شور نہیں مچائے گا پولٹ کے حملے چار بات کہتی دین کے دنہ خبر دا کچھ بھی ہو جائے زبان کو قابو میں رکھو